یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس ملک میں انڈین بھی رہتے ہیں اور انڈینز جو ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انڈینز کہے کہ میں بی جے پی سے ہوں یا میں کانگریس سے ہوں یا میں کسی اور پارٹی سے ہوں وہ سب یہاں پہ انڈین ہیں ہم یہاں پہ بھی ڈیوائیڈن ہیں ہم تقسیم ہیں یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم یہاں پہ سڑکوں پہ نکل کے دنیا کو اپنا تماشا دکھاتے ہیں اور میرا خیال ہے یہ بھی اسی تماشا ایک ہصہ ہے ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے محذب ہیں اب یہ کہا جائے گا کہ نئی انڈین سیاستدان ہیں وہ تو بڑے شریف ہیں بڑے اچھے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے انڈین پولٹیشنز جو ہیں وہ ہمارے پولٹیشنز سے زیادہ کرپٹ ہیں ان کے سیاستدانوں کے زیادہ یہاں پہ پرپرٹیز ہیں ان کے زیادہ فرنٹیٹسی ایکاؤنٹس ہیں لیکن ان کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے زیادہ محذب ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ انڈین ہیں وہ سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا ت تعلق بعد میں ہے تہم اس ملک کا قانون ہی نے اجازت دیتا ہے اپنے جس بات کے اظہار کی آزادی اظہار یہاں پہ ہے اور یہ لوگ جو نعرہ لگانا چاہیں اس کی ازادی ہے یہ پولیس یہاں پہ موجود ہے لیکن تب تک کسی کو عرص نہیں کرے گی جب تک یہ کسی کو دھمکی نہ دیں مارنے کی تشدد کی یا کسی کے ذاتھ فیزیکل کسی پہ حملہ نہ کرے تب تک پولیس اس میں انٹرفیر نہیں کرے گی مواز شریف کل پاکستان جا رہے کل تقریباً آٹھ ہونے کو ہے یہاں پہ ساتھ ہونے کو ہے اور کل مواز شریف پاکستان واپس جا رہے پھر یہ اتجاج کیوں کہا رہے ہیں ایک ہم نے جو نسل تیار کر دیا اس ملک کے اندر اس نے بس اب کو یاد ہوگا یہاں پہ پہ پہلے بھی ایسے ہوا کرتا تھا پھر ایک دفعہ نونلی کے لوگوں نے بھی عمران خان کی جو سابقہ اہلیاں ہیں جمائمہ ان کے گھر کے باہر اتجاج کیا اور عمران خان وہاں پہ اس وقت اندر موجود تھے انہیں زلسی بخاری کی گاڑی میں بیٹھ کے گھٹنے سر میں دے گئے وہاں سے بھاگنا پڑا پھر پھر کچھ عرصہ یہاں پہ سکون رہا اور اس طرح کے مظاہریں ہمیں نظر نہیں ہے لیکن اب بدقسمتی سے وہ کلچر پھر شروع ہو چکا ہے سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ دنیا کے تماشاں دینے کے لیے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں بلکل ہم کچھ ورکر سے بھی کوشش کریں گے کچھ ورکر سے بھی کوشش کریں گے کوئی بات کریں کوئی کوئی پوچھیں ان سے پوچھیں کہ وہ یہاں پہ کیا لینے آئے ہوئے تو آپ کسی سیاسی پورٹی کا ورکر ہے جی میں پیڈی آئی کا ورکر ہوں آپ کیا کرنے آئے یہ بیسکلی یہ پروپٹی جو ہے ابھی تو پروپ ہوگی ہے کہ یہ پرکستانی عوام کے پیسے سے لے گئی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ وہ یہ پروپٹی بیٹھ کر پاکستان اس کا پیسہ لگی ہے یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نہیں ہے تو ادابتوں کا اداروں کا کام ہے کہ وہ پروپٹی واپس میں ہوتی ہے اداروں کا کام ہے اب ان کو صدام لی ہے ان کا تو کام ہے وہ پاکستان میں واپس جانا ہے یہ پر یہ پریشر بیلڈ ہوئی ہے یہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ان کا جینا حرام ہے ان کے پاس کوئی اور اپچن تو نہیں ہے نا کیونکہ یہی ایک اپچن رہ گے کہ پرکستان روپس جائے اور دائلت میں جو بھی یہ سزا بکتے ہیں اور اپری اپیل کہنے وہی ایک راستہ ان کے پاس ہے